بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ آئے ہوم سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز آپ لوگ میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلے ہم کھیر بنا رہے ہیں گاجر کی کھیر جس کے لیے فل فیٹ جو ہے دودھ لیے ہم نے دو پیک لیے اور پاکستانی گاجر مجھے ایکشلی ملی نہیں تھی تو اس وائے سے میں نے چائنیز گاجر اس نے استعمال کی ہے اس کا بھی کافی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایسے ہی بس میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں لنچ روٹین اور کچھ میں نے آپ سے شیئر بھی کرنا تھا میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے نون ڈاٹ کوم سے شاپنگ کی تھی جو نون سٹک کے یہ میں نے برطر منگوائے تھے تو اس کا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا تھا جو کہ بہت اچھا رہا آج ویسے ہی میری کچھ فیملی فرنڈز آ رہی ہیں تو ان کو آج میں نے اپنے گھر میں انوائٹ کی ہے تو اس کے لیے میں بس یہ تیاری کر رہی ہوں کھیر میں میں نے بہت ہی تھوڑی سی مقدار میں جو رائس تھے نا وہ اس میں شامل کر دی ہیں تو اس کو میں نے ٹرانسفر کر دی ہے دوسرے فلیم پہ تو اب میں بریانی کے تیاری کر رہی ہوں چیکن بریانی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے سارے کھڑے مسالے جو ہیں میں نے پیاس کے ساتھ ہی شامل کر دی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بریانی کا ویسے تو جو فریش ملک ہوتا ہے اس کے بھی بہت اچھی کھیر بنتی ہے لیکن میرا ایکسپیرینس یہ جو ہے پیکٹ والے دودھ ہوتے ہیں اس میں اچھا رہا ہے کھیر کے لیے حاصل یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اچھی کھیر بنتی ہے کچھ بھی بنانا ہو میٹھا تو اس میں اچھا بن جاتا ہے جی تو یہاں پہ پیاس براؤن ہو گئے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں لسن ادرک کا پیش شامل کر دی ہے پیش شامل کرنے کے بعد بس میں اس کو فرائی کر رہی ہوں ہلکا سا اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں فریش چکن ایڈ کر دوں گی یہ کوئی ایسی ہارڈن فاسٹ ریسپی نہیں ہے ایتھینٹک ریسپی میں آپ کو نہیں دے رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ جلدی تھی میری فرنڈز آ رہی تھی ہمارا یہاں پاکستانی فیملیز کے ساتھ اچھا مطلب ٹائم سپنڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم فیملیز دوسرے کو گھر میں انوائٹ کرتے رہتے ہیں جس کی ویسے اچھا ٹائم بھی گزر جاتا ہے اور انسان کو مل بیٹھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے جی تو ابھی اس میں میں نے کچھ بھی نہیں شامل کیا بس چکن پیاز اور ثابت گرم مسالے ہیں اور دوسرے فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر بھاری بن رہی ہے کھیر کو میں نے ملکل سلو آنچ پر رکھ دیا تھا یہ کوئی ایتھینٹک ریسپی نہیں ہے آپ لوگ خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں ویسے ہی میں نے آپ سے اپنی روٹین شیئر کرنی تھی کہ جب مجھے جلدی ہوتی ہے تو میں اس طرح بریانی بنا لیتی ہوں آپ لوگوں سے پھر میری روکیسٹر ہے پلیز میرے چینلل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں اس کے ساتھ ہی ٹو فیفٹی گرام میں نے یوگرٹ لی تھی اور اس میں تین چمچ مطلب بڑے ٹیبل سپون بھر کے ہوم میٹ بریانی مسالہ شامل کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ٹوماتر بھی شامل کر رہی ہوں اور ہری مرچیں دو میڈیم سائز کے ٹوماتر لیے تھے اور بھی بس اس میں ہمیں اس میں سارے جو ہیں ڈرائی سپائسیس میں شامل کر دوں گی کوٹیوی لال مرچ اور سالٹ کوڈنگ یور ٹیسٹ اگر دہی زیادہ شامل کریں آپ لوگ تو آپ ٹوماتر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سے مجھے ٹوماتر بھی اچھے لگتے ہیں اس میں کورما ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو ریڈی مطلب ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں جو ہے میں رائس کا پانی رکھ دیتیم دوسرے فلیم پہ سب سے پہلے میں نے زیرہ نمک پودینہ اور سلائس میں کٹنگ کی ہوئے لیمن شامل کر دی ہیں ادھر ہمارا کورما بھی جو ہے وہ بہت اچھا اس کی خوشیبو بھی بڑی اچھی آ رہی تھی اور بریانی بننے بھی بہت اچھی تھی زبردست قسم کی یہ تو آل موسٹ ہمارا ڈن ہے تو بس اب ہم رائس بوائل کرنے کی تیاری کرتے ہیں جی تو کورما ہمارا بلکل ڈن ہے تو اب ہم رائس بوائل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں رائس کا پانی چڑھا رہی ہوں چھولے پھر ساتھ ساتھ میں کھئر کو بھی چیک کرتی جا رہی تھی آپ کو پتہ ہے یہ لگ جائے تو پھر بہت مطلب ٹی ایسس کا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بھی میں چیک کر رہی ہوں اچھا ایک اس کی یہ ٹیپ ہے مطلب اگر آپ رائس بوائل کر رہے ہیں یا بریانے وغیرہ کچھ بھی بنانی ہے تو اس میں آپ سلائس میں کٹنگ کی ہوئے اگر хочетر لائمن شامل کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو رائس ہوتے ہیں ایک تو مطلب ٹوٹتے نہیں ہیں اور جڑتے بھی نہیں ہیں یا تو آپ جس شامل کر دیں نہیں تو آپ اسٹرح سلائس میں کٹنگ کی پڑھاء لائمن میں شامل کر سکتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ میرے مطلب لائمن میں شامل کر سکتے ہیں میرے رائس کبھی اس طرح ڈی زایتین نہیں ہیں اب ہم لیئر لگا رہے ہیں بریانی وغیرہ رہے ہیں میں نے دو تین لیئرز بلکل نہیں لگائی بس میں نے ایک ہی لیئر لگائی ہے نیچے رائز سینٹر میں کورما اور اوپر بھی رائز ہی ہوں گے اور اس کو دم پر رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کوشش کریں جب آپ بریانے بنائیں تو آپ نیچے توے کا دم ضرور دیا کریں اس سے بھی بریانی بہت اچھی بنتی ہے اور لگتی بھی نہیں ہے ویسے بھی اچھی بنتی ہے جی تو بس ہماری بریانی تھوڑ دے میں ریڈی ہو جائے گی ہے میں اس پر فوڈ کلر شامل کر رہی ہوں میں بلکل بھی فوڈ کلر جو ہے پانی میں ڈال کے شامل نہیں کرتی میں اس طرح ہی سوکا ہی ڈالتی ہوں آپ لوگ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوں کہ زیادہ ہے لیکن یہ اوپر اوپر ہی تھا جب میں رائز کو مکس کیا تو یہ بہت اچھا ہو گیا تھا اندھر ہماری کھیر بھی آلموس ڈان ہے تو میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں پلیز اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بہت سارا خیار رکھئے گا اپنا اور میرے چین ویڈیوز کو دیکھتے رہے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو میں ڈی شاوٹ کرنے لگی ہوں بس میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک کھیر بھی ہماری ڈان ہے میں نے اس میں ڈرائیس جو تھے نا اور فروٹس اس میں شامل کر دیئے تھے اب سب سے لاسٹ میں میں اس میں کوپرا بگرہ شامل کر دوں گی تو یہ ہمارا لانچ ریڈی ہو گیا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا till then take care اللہ حافظ